اب میں پروفیسر شمیم حنفی صاحب سے عطباً گزارش کروں گی کہ وہ اپنے خطبے سے ہمیں نہ حضر ہیں شاہد صاحب، زفر صاحب، عبو الکلام صاحب، عزیزوں اور دوستوں میرے لیے یہ محفل بز میں عزیزہ بن گئی ہے اس لیے کہ محمد میاں صاحب اور خواجہ شاہد صاحب سے میرا تعارف اس یونسٹی کے توسط سے نہیں ہوا بلکہ ظاہر ہے کہ وہ میری زندگی میں ایک عرصے سے کہنا چاہیے کہ شریک رہے ہیں اور ان سے تعلق بہت پرانا ہے انہیں یہاں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اس لیے کہ ان کی صلاحیتوں سے ان کی کارکردگیوں سے میں واقف ہوں اور مجھے یعنی یقین ہے کہ یہاں ان کی آمد جو ہوگی چنسٹی کے حق میں فالنیک ثابت ہوگی ہر لحاظ سے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آج کے جلسے کا آغاز مولانا ابن کلام آزاد کے بارے میں ایک اہم کتاب کی ایجرہ کی تقریب سے ہوا مولانا آزاز سے میرا تعلق یہ ہے کہ میں نے انڈیا وینس فریڈم کا اردو میں ترجمہ کیا تھاورینٹ لانگمنٹ کے لیے اور ظاہر ہے کہ یہ پورے مطن کا ترجمہ تھا اس سے پہلے پروفیسر مجیب اس کا ترجمہ کر چکے تھے نامور محقق جامعہ کے ایک رواہ کہنا چاہیے کہ لیجنری وائس چانسلر میں نے ان لوگوں سے کہا بھی کہ بھئی آپ انہی سے ترجمہ ابھی یعنی وہی ترجمہ پھر سے شائع کیجئے تیس صفحے جو اس میں ایٹ کرنے ہمیں شامل کر دوں گا اس کا ترجمہ کر کے لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نئے سرے سے ترجمہ کرانا چاہتے ہیں ظاہر چنانچہ پورے مطن کا وہ ترجمہ ہوا ہے اور اس کتاب کے مطالعے سے مجھے بڑی کہنا چاہیے مطالعے کے دوران مجھے خاصی عذیت سے گزننا پڑا دو وجہوں سے ایک تو یہ کہ اس کتاب کا ترجمہ بہت مشکل کام تھا ریزولوشنز کی زبان جو ہے کہیں کہیں پورے صفحے پر ایک جملہ پھیلا ہوا ہے دوسری بات یہ تھی کہ اس کتاب کا نام تو انڈیا ونس فریڈم ہے لیکن وہ آزادی کے جیتنے کی کہانی نہیں ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ مولانا آزاد نے اسے اپنی شکست کی ایک روداد کے طور پر پیش کیا ہے اداسی کی ایک لہر اس پوری کتاب میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قوم نے جو ایک نہایت اہم اور نہایت ممتاز دانشفر پیدا کیا تھا اور جس نے اس زمانے کے ہندوستان کے بارے مشترکہ ہندوستان کے بارے میں بہت غور سے بہت سوچی سمجھی جس کی رائے تھی اس پر نا عمل کرنے کا نتیجہ ہم اب دونوں ملکوں میں دیکھ رہے ہیں اور جو پیشگوئیان تھے مولانا آب الکلام آزاد کی وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں دوسری بات ہے کہ شیخ علی صاحب سے بھی میرا بڑا پرانا تعلق اتفاق سے رہا ہے جس زمانے میں گوہا یونسٹری کے پہلے وائد چانسلر وہ بنائے گئے تھے تو میں وہاں میری چھوٹی بہن رہتی ہوں ان کا خاندان رہتا ہے جاہا ہے تو وہیں پڑیسی میں شیخ علی صاحب آکر کے مقیم ہوئے میرے چونکہ بہنویوزان مغالبن انڈیوکیشن سیکرٹری تھے وہاں تو ان کے ہاں آنا جانا ان کا برابر تھا ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی آج کل وہ بہت بیمار ہیں میسور میں ہیں اور ظاہر ہے کہ کافی مطلب لیکن ان کا کام جو ہے ٹیپو سلطان پر اور اس کے بعد یہ کتاب ان کی جو مولانا آزاد کے بارے میں لیکچر انہوں نے انگریزی میں دیا تھا اس وقت میں یہاں موجود تھا وہ لیکچر میں نے سنا تھا کئی سال پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہمارے دور کے بہت اچھے موررخین میں اور یہ بہت اچھی کتاب آپ نے بہرہ لیے کہ ایک کہنا چاہیے انتخاب کیا ترجمہ کے لیے اول کلام صاحب کو ہی بہت بہت مبارک پاتھ اس کا اور واقعہ یہ ہے کہ مولانا آزاد کی بصیرت میرے خیال میں ایک آج کا موضوع جو مجھے گفتگو کر دیا گیا ہے کہ اردو ثقافت کی سرحدیں کیا ہیں اس سے بھی ایک رشتہ پیدا ہو گیا مولانا آزاد کا اردو ثقافت کی سرحدیں خاصی طویل ہیں اور ان کے دائرے میں وہ ساری قدریں آ جاتی ہیں جن کے درجمانی ایک فرد کے طور پر مولانا آزاد کی شخصیت سے ہوتی یعنی یہ کہ ہمارے زبان کو اردو کو ایک عجیب و غریب ایک منفرد حیثیت حاصل ہے اس ملک میں پاکستان اسے اپنی زبان کہتا ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ زبان پیدا ہوئی ہندوستان میں لیکن وہ ایک نئی تاریخ لکھے جارہی ہے تقسیم کا یہ نتیجہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک موقع پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں سے دور مجھے ایک اور ملک میں ایک کانفرنس میں شرکت کا اعتراف ہوا وہاں پاکستان سے بھی ایک وفد آیا ہوا تھا اور اس نے تقدیر کے دوران کہا کہ صاحب اردو تو ہمارے یہاں پیدا ہوئی تھے بلوچستان کے اعتراف میں اس کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں تو میں خاموش نہیں رہا اس موقع پر کسی طرح کے قوم پرستی کی وجہ سے نہیں اس طرح کے بہت سے نظریات سے مجزارہ دلچسپی نہیں ہے لیکن اس لیے تاریخی اعتبار سے غلط بات کہہ رہے تھے تو میں نے کہا دیکھیں یہ ایک ثقافتی ایک طرح کی دہشت گردی ہے جس کا اظہار آپ فرما رہے ہیں اردو کا وطن ہندوستان تھا ہندوستان اردو کا وطن ہے اور اردو ایک غیر مشترکہ معاشرے کی زبان ہے غیر منقسم معاشرے کی زبان ہے ایک مشترکہ معاشرے کی زبان ہے ایک سانجی وراست ہے ہماری تو اردو زبان پر یہ الزام آیت کرنا کہ وہ ہندوستان میں نہیں پیدا ہوئی ایسی جیسے آپ یہ کہیں کہ سورج مشیق سے نہیں بلکہ مغرب سے تلو ہوتا ہے اس وقت وہاں پاکستان کے بہت نامور شاعر احمد فراز بھی موجود تھے انہوں نے دور سے مجمع سے میرا نام لے کے پکار کہا شمیم ہم تم سے شرمندہ ہیں یہ جرت وہ رکھتے تھے کہ اپنے ملک کے ایک غلط بیان کی تردید وہ وہیں سے کھلے پلیٹ فارم سے کر سکتے تھے باہر نو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان کے سلسلے میں عجیب و غریب غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اردو ظاہرے کے مشترکہ ایک روایت کی ترجمان تو رہی ہی ہے ہمارا ملک جو زبانوں کے لیبریٹری کہلاتا ہے بائیس زبانوں کو تو ہمارے ہیں آئینی حیثیت حاصل ہے اور اس میں اردو بھی ایک ظاہرے ایک ووٹ سے اردو جو تھی وہ کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی قومی زبان بنتے بنتے رہ گئی تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر اس وقت اردو کے ساتھ یہ جانب داری برتی نہ گئی ہوتی تو اس وقت ہماری مشترکہ زبان جو ہوتی وہ ہندوستانی ہوتی نہ اردو ہوتی نہ ہندی ہوتی بلکہ اردو ہندی دونوں پر کہنا چاہیے کہ جو زبان حاوی ہے وہ ہوتی اور اس وقت یہ دوسری بات یہ بھی ہوئی کہ آزادی کے بعد انیس و سن علیس کے بعد اس غلط فہمی نے کہ اردو کو کسی قوم سے وابستہ کیا جائے اس معاملے میں مسلمان اور ہندو برابر کے قصور ہوا رہے ہیں یعنی غیر مسلم جو ہماری ہاں اکثریت تھی اس کے ایک بہت بڑے طبقے کو یہ گمان گزرا کہ اردو جو ہے اس نے پاکستان بنوایا ہے چونکہ مولانا مولی عبدالحق نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان نہ تو مسلم لیگ نے بنوایا نہ اور کسی نے بلکہ مسلمان بلکہ اردو زبان نے بنوایا ہے اس کو لوگوں نے انہوں نے ایک ایسی تفریح نے ایک بات کہی تھی کہ بھئی اردو بولنے والے تھے وہ زبانے کی لیڈرشپ جو تھی ان کی طرف اشارہ تھا یعنی چودری خلیق زمہ سے لے کر کے لیاخت علی خان تک بہت سے لوگ تھے لیکن اس کو لوگوں نے وربلی اس کو یہ سمجھا کہ حرفان حرفان وہ درست ہے اور گویا کہ پاکستان اردو تو تقسیم کی زبان ہی نہیں ہے اور مسلمانوں نے اس سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے بعض موقعوں پر یہ بھول گئے کہ اردو ہندووں کی شمولیت کے بغیر یہ زبان وجود میں آئی نہیں سکتی تھی آج بھی اردو زبان میں اسی فصدی الفاظ جو ہیں وہ ہندی اور لسل ہیں ہندوستان میں جو زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں دوسری چیز ہے کہ خود ہندوستانی مسلمانوں کی سب کی زبان اردو نہیں ہے شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کی زبان آپ کہہ لیجئے لیکن آپ دیکھیں گجرات کے مسلمانوں کی زبان گجراتی ہے کرالہ کے مسلمانوں کی زبان ملیالم ہے تملناٹ کے مسلمانوں کی زبان تمل ہے کرناٹک کے مسلمانوں کے زبان کند ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جیسے جو حیثیت ہمارے ہاں شمالی ہندوستان میں منشی پریمچند کو حاصل ہے ملیالم میں وہی حیثیت کرالہ میں وہی حیثیت ویکم محمد بشیر کو حاصل ہے جو اردو کے عدیب نہیں ہے بلکہ ملیالم کی عدبی روایت کے پریمچن کہہ جاتے ہیں تمیل نارڈ میں وہی حیثیت سلمہ کو حاصل ہے جو اردو کی عدیبہ نہیں ہے بلکہ جو ظاہر ہے کہ تمیل میں لکھی انہوں نے اپنی کتاب اب تو پوری دنیا میں اس کی شورت ہو گئی این آور پاسٹ میڈ نائٹ انگریزیوں پر ترجمہ ہو چکا ہے اور امریکہ کی یونسٹیوں میں وہ کتاب پڑھا ہی جاتی ہے باقیتہ طور پر اور ظاہر ہے کہ ایک ایسی خاتون جو زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی ان کی پہلی کتاب ہرچند کی وہ مسلمان ہیں مسلم متوسط طبقے کے زندگی کی ترجمانی انہوں نے اس کتاب میں کی ہے لیکن وہ کتاب انہوں نے تمیل میں لکھی تھی وہ ان کو تمیلی آتی اسی طرح سے گجرات میں غلام محمد شیخ ان کی زبان گجراتی ہے بنگال میں ٹیگور کے کانٹیمپریری بلکہ اس کے بعد بھی زندہ رہے ہیں ہمارے آپ کے زمانے میں بھی رہے قاضی نظر الاسلام ان کی زبان قاضی نظر الاسلام کی زبان بنگالی تھی اور زبان کے معاملے میں اس طرح کی شدت پسندی جب پیدا ہوتی ہے تو انسانی معاشرہ ہمیشہ بہت سخت نقصان اٹھاتا ہے یقین کیجئے کہ اگر پاکستان بننے سے پہلے انیس سو اٹھاون میں بنگلہ دیش جو ازان مشرقی پاکستان تھا وہاں لسانی فسادات نہ ہوئے ہوتے تو بنگلہ دیش ساہتی جلدی وجود میں نہ آتا ہے اس وقت جو لسانی فسادات ہوئے اس لیے کہ آپ بنگالیوں پر اردو مسلط کرنا چاہتے تھے بنگالی اس کے لیے تیار نہیں تھے ان کی زبان بنگالی تھی اور وہاں ایک تحریک یہ بھی شروع ہوئی مولانا صحبت اللہ شہید صاحب کی طرف سے کہ اردو بنگالی زبان سے سنسکرٹ کے الفاظ نکال دیا جائے اور ان کے ساتھ آربی اور فارزی کے الفاظ رکھے جائیں یہ ایک بہت کہنا چاہیے کہ ناسمجھی پر مبنی ایک قسم کی تحریک تھی بنگالی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور اسی وجہ سے آپ کے دیکھئے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں یہ عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ہمارے ایک شاعر کے لکھے ہوئے دو گیت ہمارے ملک میں بھی قومی ترانی کی حصت رکھتے ہیں بنگلہ دیش بنگلہ دیش کا بھی ہمارے سونار بنگلہ جو گیت ہے ٹیگور کا لکھا ہوا ہے ہمارے یہاں جنگلمنٹ دیگور کا لکھا ہوا ہے تو وہ ظاہرے کہ بنگالی اپنی زبان سے محبت کرتا تھا اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا پہلے لینگویج رائٹ سے ہوئے 1958 میں اس کے بعد نتیجہ ہوا کہ تقسیم کا ایک مستقل تضاد اور ٹکراؤ کی ایک فضا پیدا ہوئی اور اس سے نقصان ہوا ہے ہمارے یہاں ظاہرے کہ اردو کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں آزاد ہندوستان کے وجود میں آنے سے پہلے اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اردو پڑھے لکھے ایک بہت بڑے طبقی کی زبان تھی جس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ہی شامل تھے اور ظاہر ہے کہ خاص طور پر شمالی ہندوستان کے بہت بڑے علاقے میں آوت کے علاقے میں تو پڑھا لکھا ہونے کے معنی اردو سے واقف ہونا سمجھا جاتا تھا اردو جس کو نہیں آتی تھی وہ تاریمیافتہ کا یعنی نہیں سمجھا جاتا تھا ایک انگریزی کے بہت مشہور شاعر رہے ہیں ہمارے زمانے کے مارڈرن کہنا چاہیے کہ پیریٹ کے ان کی ایک نظم بہت مشہور نظم ہے جس کا نام ہے پارٹیشن اور یہ نظم میری یہ کتاب یہ تقسیم کے موضوع پر اور اس کا اثر جو ہندوستان کی تہذیب پر اور زبانوں پر کیا پڑھا ہے اسی موضوع پر ہے میں نے ان کی نظم جب مجھے دریافت ہو یہ نظم تو میں نے اس کا ترجمہ کر کے اس کتاب کے انٹرڈکشن کے طور پر میں نے وہ نظم بشامل کی میں آپ کو وہ نظم بھی سناتا ہوں تقسیم اس نظم کا نام ہے اور اس میں یرودات بیان کی گئی ہے کہ یہ ملک کس طرح باتا گیا کس قدر لاپروائی کے ساتھ اور کس قدر غیرزم مداری کے ساتھ اور مولانا آزاد نے ظاہر ہے کہ جس طریقے سے اس پورے مسئلے کو اپنی کتاب میں انڈیا میس فریڈم میں جس طریقے سے اٹھایا ہے اس مسئلے کو اس پر بھی اس سے روشنی پاکتی ہے سنیے نظم آپ خود سمجھ لیں گے اس میں کس کا ذکر ہو رہا ہے انوان ہے تقسیم پارٹیشن کم سے کم اس وقت تو وہ بے لوس تھا جب اپنے مشن پر یہاں پہنچا تھا اس نے تو وہ زمین بھی نہیں دیکھی تھی جس کی تقسیم کے لیے اسے بلائیا گیا تھا دو ایسے فریقوں کے درمیان جن کے دیوتا مختلف تھے اور خدا ایک دوسرے سے متصادم لندن میں اس سے کہا گیا وقت کم ہے اب بہت دیر ہو چکی مسالحت یا عقلی دلائل کے لیے اب تو صرف ایک حل رہ گیا ہے علاہدگی وائس رائے کا خیال ہے جیسا کہ ان کے خط میں تم دیکھو گے کہ ایک دوسرے سے تم جتنی دور دکھائی دو بہتر ہو گا یعنی ہندو اور مسلمان سو ہم نے تمہارے لیے الگ الگ رہنے کا بندوبست کر دیا ہے رائے مشورے کے لیے ہم تمہیں چار ججوں کی خدمات مہیا کر سکتے ہیں دو مسلمان دو ہندو مگر آخری فیصلہ تو تم ہی کرو گے ایک حویلی میں محبوس جہاں رات دن پولس گشت کرتی رہتی تھی قاتلوں کو دور پرے رکھنے کے لیے اب وہ جڑ گیا لاکھوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے میں اسے جو نقشے دیئے گئے سب پرانے ہو چکے تھے اور عذکار رفتا اور مردم شماری کا کاغذات تو یقینی طور پر غلط تھے لیکن ان کی چھانبین کا وقت اب نہیں رہ گیا تھا نہ ہی متنازعہ یعنی کانٹروورشل علاقوں کے معاینے کی محلت موسم بہت گرم ہولناک اور پیچش کی جھوک اسے پل بھر بھی نشلا نہیں بیٹھنے دیتی تھی پھر بھی سات ہفتے کے اندر کام نہیں مڑ گیا ہندوستان کی تقسیم کا پورا منصوبہ سات دن میں پورا کیا گیا تھا سیوین ڈیس جس ٹی ویک سرحدیں تیئے کر دی گئیں ایک برے آزم کا برا بھلا بٹوارہ ہو گیا اگلے روز وہ چل پڑا انگلستان کے سمندری سفر پر جہاں پہنچتے ہی وہ اس مقدمے کو بھول گیا کسی اچھے وکیل کی طرح اب وہ لوٹ کر تو جانے کا نہیں اس ڈر سے کہ کہیں اسے گولی نہ مار دی جائے جیسا کہ اس نے اپنے کلپ کے ساتھیوں کو بتایا تھا سیٹی ویڈاوٹ والس جو کلیکشن ہے مجموعہ ہے ویڈاوٹ آرڈن کا اس میں یہ نظم موجود ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان اس لحاظ سے خاصی ستم رسیدہ زبان ہے سرور صاحب نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا کس قدر پیاری زبان اور کتنی دکھیاری زبان تو ایک ایسی زبان جس نے رواداری کا محبت کا بھائیچارے کا روشن خیالی کا عقلیت کا پیغام دیا ہمارے پورے ہندوستانی معاشرے کو غیر منقضی معاشرے کو اس زبان کو تقسیم کی زبان سمجھا جائے یہ اس سے بڑا علمیہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے کہ اردو کی پوری روایت کو اسی تناظروں جب ہم دیکھتے ہیں تو ترہ ترہ کی غلطیوں کا ہم شکار ہوتے ہیں اردو کو ظاہر ہے کہ اب تو ادھر اردو کے خلاف تاثبات میں کمی آئی ہے لیکن اس واقعے سے میں انکار نہیں کروں گا کبھی بھی کہ ہمارے ہاں انیس سنتالیس سے پہلے اردو کو جو مرکزیت حاصل تھی ہندوستانی معاشرے میں ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا کسی حکومت نے اس کا خیال نہیں رکھا اور ظاہر ہے کہ اردو کے ساتھ جو اپنی تمام تداؤں کے باوجود اردو کے سلسلے میں جو رویہ مختلف حکومتوں نے مرکز میں صوبوں میں سب سے زیادہ ان صوبوں میں جو ہندی ہارٹ لینڈ کہلاتے ہیں اس لئے کہ اردو اور ہندی کا علاقہ بہرہ لیک رہا ہے راجستان، ہریانہ، مدھ پردیش، اتر پردیش، بیہار یہ علاقے کہنا چاہیے کہ اردو کے علاقے بھی ہیں لیکن سوائے ہمارے ہاں کی ایک ریاست یعنی کشمیر کے اور کہیں پر اسے سرکاری حیثیت اس طریقے کی حاصل نہیں ہے آن پیپر تو بہت کچھ ہے لیکن عملاً یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور اس کا خمیازہ ہم بہرحال آج بھگت رہے ہیں اردو کی تعلیم سے غفلت برتنے کے نتیجے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں ہائی سکول جزانے میں نے کیا اس وقت اردو کے سلسلے میں اس طرح کا کوئی تعصب نہیں تھا اور ایک زمانے تک یہ صورتحال تھی کہ ہندی پڑھنے والے طلبہ کو اردو پڑھائی جاتی تھی اردو پڑھنے والے تمام طلبہ کو ہندی پڑھائی جاتی تھی مجھے تو ہندی زبان سے بھی اتنی محبت اس لیے ہے کہ میں اپنی ہندی کے بغیر اپنی اردو کا تصور نہیں کر سکتا میری زبان کی اردو کی پوری گرامر اردو کی پوری وکیبلری لفظیات یہ ساری چیزیں ہندی سے محفوظ ہیں لیکن یہ کہ اردو کے کلچرل یعنی لینڈسکیپ کو یا اردو کی کا جو کلچرل پرسپیکٹیو ہے اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بہت غلط رائیں عام طور پر عام ہو گئی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا تدارک اگر آج نہیں کیا گیا اور اس یونسٹی پر یہ ذمہ داری خاص طور پر آئید ہوتی ہے کہ یہ یونسٹی اس کے لئے ایک مناسب فضا پیدا کرے اور اس طریقے جو کتابیں لکھی گئیں ہیں مولانا آزاد کی کتاب تو خیریہ کے ظاہر ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ شیخ علی صاحب کی کتاب آئی ہے اور بھی چیزیں سامنے آنے چاہیے عجیب بات ہے کہ مولانا آزاد جنہیں اس زمانے کے فرقہ پرست مسلمان بھی پسند نہیں کرتے تھے اور ان کو کانگریس کا شو بوائے کہتے تھے یا ان کے بارے میں ایک اچھی رائینے رکھتے تھے اب ان کا پھر سے اہیا ہو رہا ہے پاکستان میں مولانا آزاد کے بارے میں میرا خیال ہے کہ سات آٹھ برسوں کے اندر بیس سیادہ نئی کتابیں شاہر ہوئیں اور یہ کہتے تھے کہ اب مولانا آزاد کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے وہاں اب مولانا آزاد کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس وقت جب سب غلط سوچ رہے تھے ایک شخص جس کی تعلیم اسلامی خطوط پر ہوئی تھی مدرسے کے خطوط پر ہوئی تھی وہ صحیح سوچ رہا تھا مولانا آزاد نے اپنی کتاب کا آخری پیراگراف میں یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح یہ تقسیم ہوئی ہے یہ بہت دنوں تک قائم نہیں رہ سکتی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ملک کے جغرافیہ کو اس طرح باتا گیا ہو کہ ایک علاقے اور دوسرا علاقے ایک دوسرے کے بیچ سے ایک ہزار میل کے فاصلے پر ہوں اور یہ دونوں علاقے کبھی ایک نہیں رہ سکتے اور دیکھیں کہ یہ آزادی کے کتنے دنوں کے اندر اندر یہ ہو گیا کہ انیس سو اکتر انیس سنتالیس کے بعد بس انیس سو اکتر تک کے آنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں پھرے یعنی کہنا چاہیے کہ دونوں حصے الگ ہو گئے ایک تیسرہ ملک وجود میں آ گیا بنگلیش کے شکل میں تو یہ چنانچہ اردو زبان اور عدب کی پوری روایت جو ہے یہ ایک بہت انوخہ تجربہ دنیا کی تاریخ کا بھی ہے دنیا کی تاریخ کا اس لیے ہے کہ اس زبان کے پورے کلچرل لینڈسکیپ کو منظرنامے کو بنانے میں تین تہذیبی روایتوں کا برابر کا حصہ رہا ہے پہلی روایت قدیم ہندوستان کی روایت قدیم ہندوستان کی تمام زبانیں یعنی جس میں ظاہریک جنوبی ہندوستان کی ساری زبانیں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سنسکرٹ ہے پالی ہے یعنی جو عوامی شکل تھے سنسکرٹ کی یہ سب دوسری ایک بہت بڑا سرچشمہ جو رہا ہے وہ اہد وستہ کی وہ روایت جو مسلمان اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے مسلمان یہاں صرف ایک بیرونی قوم کے طور پر نہیں آئے تھے پنڈجوالن نیرون نے ڈسکووری آف انڈیا میں بہت تفصیل سے یہ جو اور بہت یہ بات لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان پر مسلمانوں سے پہلے بھی حملے کیے گئے مسلمانوں کی آمد سے پہلے بھی دوسری قوموں کو لوگ یہاں آئے لیکن مسلمانوں سے پہلے یہاں وہ لوگ آئے تھے جنہوں نے اسے اپنا وطن نہیں بنایا تھا مسلمان جب آئے تو اس طرح آئے کہ وہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے تھے آئے اور یہاں بس گئے اس طرح ایک نئی تحضیب وجود میں آئے جس کو ہم انڈو مسلم تحضیب کہتے ہیں ہند اسلامی تحضیب کے مقابلے میں انڈو مسلم تحضیب ہند یعنی کہنا شاید زیادہ مناسب لفظ ہوگا اس کے لیے اور تیسی روایت جو ہمارے یہاں ہے وہ جدید مغربی روایت ہے یعنی جو اٹھارویں صدی کے سنتین قلاب کے بعد انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک رینیسان جو ہمارے یہاں شروع ہوا جس کے پہلے پیغامبر پہلے ترجمان راجہ رحمان رائے تھے ان کی آنے کے بعد انگریزی تعلیم کا سلسلہ ایک شروع ہوا ہے یہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اٹھارہ سو پہنٹی سی سی تک ہمارے ملک کی سرکاری زبان فارسی تھی سارا دفتری کامکار فارسی میں ہوتا تھا ہماری زندگی کے ہر شعبے پر فارسی کا تسللت تھا لارڈ میکالے نے جو اپنی ایڈوکیشن سکیم پیش کی انیس سو اٹھارہ سو پہنٹی سی سی میں وہاں سے فارسی کی مرکزیت ختم ہو گئی اور یہاں انگریزی کا تسللت اس وقت سے قائم ہو گیا لارڈ میکالے ایک نہیت متعصف قسم کے انگریز تھے نہ صرف متعصف بلکہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عدم متوازن یعنی عدم توازن کا شکار ذہن رکھنے والے کسی شخص نے کسی تہذیب کو اس ہماقت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی جسے لارڈ میکالے نے ہماری تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کی لارڈ میکالے نے اپنی تعلیمی قرارداد میں جو باتیں ہماری قدیم تہذیب کے بارے میں ایدوستہ کی تہذیب کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں آپ پڑھیں تو آج بھی آپ کا خون کھولنے لگتا ہے اور اس کی سلسلے میں ایک بہت اہم کتاب یعنی دیوی کی کتاب جو سہیت اکیڈمی نشائع کی ہے کلچرل ایمنیسیا کے نام سے کبھی آپ کو موقع ہو ضرور پڑھی اس کتاب کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس شخص نے کتنی توہین آمیز رائے ہماری روایت کے بارے میں قائم کی تھی اس نے یہ لکھا کہ ہندوستان تو وہ ملک ہے جہاں علوم کا سارا خزانہ زیادہ زیادہ اتنا ہے کہ لندن کی کسی لائبریری کے ایک گوشے میں ایک شیلف میں سمیٹا جا سکتا ہے اس نے کہا یہاں جو جبرافیہ پڑھایا جاتا ہے اور جو تاریخ پڑھا جاتی ہے لندن کی کنڈر گارٹن کی بچیوں اور بچے ان کو سنیں گے تو ہس دیں گے اس لئے کی ظاہر ہے کہ وہ وہاں ہزاروں سال کی عمر رکھنے والے دیوتا ہوتے ہیں شیرے کے پہاڑ ہیں شیر کے ندیاں ہیں اور وغیرہ وغیرہ بھئی اب اس شخص کو یہ نہیں معلوم کہ میتھولوجی کیا چیز ہوتی دیومالہ کیا چیز ہوتی ہے اساتیر کیا چیز ہوتی ہے علم الاسلام کیا چیز ہے تاریخ ایک میٹا ہسٹری کیا چیز ہوتی ہے مافاق تاریخ کیا چیز ہوتی ہے ان اسطلاعوں سے وہ شخص نواقف تھا وہ سمجھتے نہیں تھا اس کو تو صرف یہ تھا کہ چونکہ ہم محکوم قوم تھے اور وہ حاکم قوم کے ترجمان نہیں کر رہا تھا تو اس کے جی میں جو کچھ آیا وہ اس نے کہنا شروع کر دیا اور یہاں سے یہ بھول گیا کہ اردو زبان اس وقت تک جو روایت تھی فارسی بھی یہاں جس طریقہ یہاں کے ہندو مسلمان خود پڑھتے تھے ابھی ایک تحقیق ہوئی ہے جس کی روح سے پتہ یہ چلتا ہے صرف عوض کے علاقے میں دو سو کے قریب فارسی میں شیر کہنے والے غیر مسلم موجود تھے نون مسلم دو سو کے قریب تھے اور اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو خود انگریزوں نے یعنی فورٹیلم کالیج سے لے کر کے اس کے عدلی کالیج تک اگر آپ دیکھیں تو انگریزوں کا جو اردو کی تعمیر کے سلسلے میں جو ان کی خدمات رہی ہیں یعنی یہ سلسلہ جاری رہا اب بھی یہ ہے کہ اردو زبان اسی وجہ سے آپ یہ دیکھئے کہ اردو دنیا کی ان زبانوں میں ہے جو پورے مغرب میں بہت احترام کے نظر سے دیکھی جاتی ہیں جبکہ اردو کو کسی حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کی زبان اردو ہے لیکن وہاں اردو کے اپنے مسائل ہیں اور پھر یہ زبان تو ہماری ہے ہندوستان کی زبان ہے اور ہندوستان کی حکومت کو اس سے دلچسپی بہرحال نہیں ہے کہ مغرب میں امریکہ میں یورپ میں اردو زبان ایک صحیح پرسپیکٹیو کے ساتھ صحیح تناظر میں اس کا اسیسمنٹ کیا جائے اس کو دیکھا جائے اس کا احترام کیا جائے واقعہ یہ ہے کہ خود اردو والے بھی اردو کا احترام اس طرح نہیں کرتے جس طرح انہیں کرنا چاہیے ہم شکوا کرنے کی عادت میں تو مبتلا ہیں ہم ایک طریقے کا مرسیہ تو پڑھتے رہتے ہیں اردو کی بدھاری کا اپنی ناکامیوں کا لیکن اردو کے لیے ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں کئی باتیں میرے ذہن میں اس سلسلے میں آتی ہیں ظاہر ہے کہ اس کا موقع نہیں تفصیل میں جانے کا لیکن مجھے یہ نعرے بہت ناپسند ہیں کہ اردو کو روزی روٹی سے جب تک نہیں جڑا جائے گا اردو کوئی زبان روزی روٹی سے جڑنا اس بات کی زمانت نہیں اس سے ملتی کہ وہ زبان زندہ رہے گی زبان اس کے بغیر بھی زندہ رہتی ہے الہباد میں رہنے والے بنگالیوں کو وہاں بنگالی زبان روزی روٹی سے نہیں کوئی تعلق رکھتی لیکن اس زبان کو محفوظ رکھتے ہیں دنیا کے کسی حصے میں آپ چلے جائیے اپنی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے لوگ سارے جیتن کرتے ہیں والدین پر یہ فرضائد ہوتا ہے وہ بھی تو کچھ کریں یعنی حکومتوں کے لئے ٹھیک ہے کہ وہ ایک وسائل پیدا کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک زمانے میں ریڈیو تھا مثال کتب آل انڈیا ریڈیو آل انڈیا ریڈیو کو آزادی کے بعد ایک نام دیا گیا تھا تفریحن بی بی سی لوگ کہتے تھے یہ بخاری برادران کارپوریشن ہے بخاری برادران کارپوریشن اس لیے کہتے تھے کہ سید زلفقار بخاری پاکستان میں ڈائریکٹر جنرل تھے جو ریڈیو وہاں قائم ہوا انیس سو پہنتیس اسی سوی میں اور ہمارے یہاں ان کے بھائی احمد شاہ بخاری وہ ڈائریکٹر جنرل دونوں بھائی دو الگ ملک تقسیم کے دونوں ملکوں میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ تو بی بی سی بن گیا ہے بخاری برادران کارپوریشن بن گیا ہے اس زمانے کا کون سا اردو کا ایسا بڑا عدیب ہے جو ریڈیو سے متعلق نہیں تھا صرف مسلمان نہیں اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں بلون سنگھ اوپننا تشک کرشن چندر راجن سنگھ بیدی یہ سب اس سے متعلق تھے اور اس کے ساتھ ساتھ منٹو رسمت اور فیض احمد فیض وغیرہ وغیرہ احمد عدیب کون کس کا آپ جس کا نام لیجئے وہ سب کے سب اور جس عزت کی نظر سے اردو سروس یعنی اردو زبان ظاہرے کے ریڈیو کے واسطے سے ملک کے طور و عرد میں پھیر رہی تھی اس کا اطراف سب کرتے تھے لیکن اب صورتحال کیا ہے اب آپ دیکھیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی چند برس پہلے کہ آپ تو اس وقت کی صورتحال کا پوری طریقے سے مجھے علم نہیں ہے لیکن چند برس پہلے مجھے خود ریڈیو کے ایک آلہ حضرت دان میں ان کی مشاورتی کمیٹی سنٹرل مرکزی مشاورتی کمیٹی کا اقزان میں رکن تھا تو اس وقت مجھے معلومہ کہ بانوے جگہیں اردو پروگرام ایگزیکٹیفز کے خالی تھیں جو بھری ہی نہیں گئیں اور اب جو جگہیں بھری بھی گئیں تو ان لوگوں کے ذریعے جو اردو کا ایک لفظ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کسی زبان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی کی باتیں اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں میں تاریخ کے تعلیم رہا ہوں اور اس وقت آپ سے گفتگو تاریخ کے حوالوں کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے اردو عجیب و غریب ترجموں سے گزری ہے ورنہ ایک ایسی زبان جو تین روایتوں کی ترجمانی کر سکتی تھے یعنی قدیم ہندوستان کی ترجمانی اہدوستہ کی انڈو مسلم تہذیب کی ترجمانی اور پھر جدید نشت سانیہ کے ساتھ جو مغرب کی جو روایت ہمارے آئیں ان کی ترجمانی ان میں ایک مقالمے کی فضا قائم ہوئے اور اسی مقالمے کے نتیجے میں اردو زبان وجود میں آئی اردو تو کہنا چاہیے کہ دو دنیا کی دو سب سے بڑی تحذیبیں جو ہیں یعنی قدیم ہندوستانی تحذیب اور اسلامی تحذیب ان دونوں کے درمیان اگر مقالمہ قائم نہ ہوا ہوتا ربزت نہ قائم ہوتا تو یہ زبان اس شکل میں پیدا نہیں ہو سکتی تھی ظاہر ہے کہ اس کے آثار آپ کہاں دیکھتے ہیں اس کے آثار آپ دیکھئے حضرت امیر خسرو مثال کے طور پر بارہمی صدی اسوی تیرہمی صدی اسوی حضرت امیر خسرو کو اردو کا اور ہندی کا دونوں زبانوں کا پہلا شاعر کہا جاتا ہے یعنی یہ ایسا کم ہوا ہوگا کہ ایک ہی شخص کو دو زبانیں یکسا طور پر اون کر رہی ہوں اس سے اپنا رشتہ جوڑ رہی ہوں میرٹ یونسٹی میں جو اردو اور ہندی کے شعبوں کی امارت ہے اس کا نام خسرو بھون ہے خسرو بھون اس کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں اردو کا شعبہ بھی آباد ہے اور ہندی کا شعبہ بھی آباد ہے حضرت امیر خسرو کی آپ دیکھتے ہیں کہ اببا میرے اممہ میرے بابا کو بھیجو رہے گی ساوان آیا یعنی اس طرح کے رخصتی کی گیت سے لے کر کے پہریان کہم کرنیاں گیت اور اس کے ساتھ ساتھ جو غزلیں ان کے نام سے مشہور ہوئی ہیں بہرحال کچھ الحقی کلام بھی ہے زہالِ مکن تغافر کتاب حضران دارا میں جاں سکے پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کارٹوں اندھیری رکھتی ہیں گوری سوئے سے پر مک پر ڈارے کیس چل خسرو گھر آپ نے سانج بھئی چوندیس یہ زبان کہنے والا وہ شخص جو ترک نجات تھا جو فارسی میں بھی شیر کہنتا تھا اس شخص کو ہندوستان کی روایت کا اپنے زمانے میں ترجمان کا یعنی میں تو ہندوستان کی تاریخ کے سیاق میں کانٹیکس میں خسرو کو پہلا رینیسا مین کرتا ہوں یعنی وہ ہندوستان کی تحضیب کے پہلے رینیسا مین تھے کہ جنہوں نے ایک طریقے سے مختلف علوم پر وہ درباری تھے وہ صوفی تھے وہ سپاہی تھے وہ شاعر تھے وہ نصر نگار تھے وہ کہنا چاہیے کہ ایک مساہب تھے درباری اور ان کی زندگی کے اتنے گوشیں وہ میوزیشن تھے کتنے راگ انہوں نے ایجاد کیے کتنے ساز انہوں نے ایجاد کیے یہ جو ایک رینیسا آدمی کی شخصیت میں جو ڈائیمنشنز ہوتے ہیں جو جہاعت ہوتی ہیں اس کے ترجمان خسرو تھے تو اردو زبان کہنا چاہیے کہ اردو زبان کا وہ ایک طریقے سے پہلا شاعر اور اسی روایت کا فیضان تھا جو حضرت امیر خسرو کے ذریعے قائم ہوئی تھی کہ بھکتی کا دور جو آیا ہے تلسیداز سے پہلے سے بھی پہلے یعنی اکبر کے دور سے پہلے جو دور آیا بابر کے زمانے تلسیداز تو بابر کے زمانے کہنا چاہیے شاعر تھے اس وقت یہ بھکتی کی پوری شاعری اگر آپ دیکھیں دیکھیں کبیرداز تو کبیرداز کی شاعری مثال کے دور پر آپ دیکھیں جو ہماری بھکتی تحریک کے بہت ہی اہم ترجمان رہے ہیں تو ان کی زبان پر بھی فارسی اور ہندی دونوں کا یقصہ اثر آپ کو دکھائیتا ہے کبیر کی زبان پر اگر آپ دیکھیں تو موکو کہاں ڈھونڈے رہے بندے میں تو تیرے پاس رہے اور یہ یعنی اس کی زبان سے لے کر کے ہمن ہے یار مستانہ ہمن دنیا سے یاری کیا تو یہ آپ دیکھیں تو اس زبان میں فارسی کا اثر اور اردو کا اثر ہندی کا اثر ساری چیزیں ایک ساتھ عام ہیں اسی طریقے سے آپ کی دیکھیں کہ اس زبانے میں ہندی عدب کے فروغ کے لیے اس پورے عہد میں بھکتی کا جو دور کہلاتا ہے مسلمانوں کی جو خدمات رہی ہیں یعنی اس میں بلگرام کے صوفی سن شورا سے لے کر کے ملک محمد جائسی اور پھر آپ کبیر داستو خیر رہی ہیں ان سب کی جو خدمات رہی ہیں یعنی بھکتی کی پوری تحریک جو روشن خیالی کی تحریک تھے وہ بھی ایک طریقے کا رینیسا تھا صاف ایک کہنا چاہیئے ایک احتیاط جن لوگوں نے بلند کیا تھا اس میں بھی اردو کا ایک پورا ان لوگوں کا روڑ رہا ہے جنہوں نے اردو ہندی دونوں زبانوں کی یقصہ طور پر تعمیر کی ہے اور پھر ہمارے یہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سولمی صدی اس وی سے دکن کا یہ علاقہ جو ہے جہاں ہم اس سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے تو روشن خیالی کی خاص روایت شروع ہوتی یعنی خلی قطب شاہ ملہ وجہ سے لے کر اگر آپ دیکھیں غور کریں اور اس کے بعد جس سے ظاہر ہے کہ جس خطے میں کتاب نورس جیسی کتاب لکھی گئی ہو ابراہیم آجل شاہ ثانی کی جس میں راگوں کا ذکر ہے ہندو دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہے کسی قسم کی کوئی اسبیت نہیں تو ایک قوم جو جس نے اپنے آپ کو اس حد تک لچیلا بنا لیا تھا کہ ہندوستان کے پھولوں سے پتوں سے موسموں سے یہاں کے مناظر سے دریاؤں سے پہاڑوں سے یہاں کی بسنے والی قوموں سے ہندو ہوں مسلمان ہوں سب سے محبت کی اردو تو صرف محبت کا ایک استیارہ بن کر کے یہاں آئی تھی اس زبان کو یہ سمجھنا کہ کسی ایک سرقے کی زبان ہے ایک اس کی زبان یہ درست نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے قدیم جو عدبی سرمایہ رہا ہے قصہ سلیستاگر کہانیوں کا ورہت قصہ منجری اور اسی کے ساتھ ہماری جاتک کہانیاں بودھس پیریٹ کی یا یہی کی پنچندر کی کہانیاں وشنامری جسے ہم کہتے ہیں سوامی رام کریشن پرامہنس تک جو روایت باقی رہی ہے تو ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں انتظار حسین پاکستان میں رہتے ہیں لاہور میں رہتے ہیں لیکن یہ جاتک کہانیوں سے فیض اٹھا کر کے انہوں نے کچھوے نام کے نام سے جو کہانیاں چھپی ہیں ان کی ایک پورا مجموعہ ہے مظاہر سارا جاتک کہانیوں پر مبنی ہے اس کا سارے کا سارا مندق تیر حضر فرید الدین اتار کی اس پر آپ دیکھیں تو اس نے پنچتدر کا پورا آگ صاحب کو دکھائی دیتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو دو دنیا کی دو بڑی قومیں جن کی الگ الگ تہذیبی روایتی تھی ان کے باہم ملنے جلنے کے نتیجے میں ایک عجیب و غریب زبان وجود میں آئی اور اس سے دیکھیں موسیقی آپ دیکھیں اور اس کا اثر کہاں پڑا ہماری زندگی ہر شوئے پر آپ مصوری کے میدان میں آپ دیکھیں مصوری کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو مانی اور بہزاز سے لے کر کے استاد منصور سے لے کر کے مقبول فیدا حسین تک ایک مسلمان مصوروں کی ایک لمبی فیرس پھیلی ہوئی ہے ہم ان سے واقعی خود مسلمان اپنے ورثے سے واقعی نہیں بہت سے مسلمان نہیں جانتے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کارنامے یہاں مختلف شعبوں میں انجام دی ہیں خود ہمارے زمانے میں دیکھیں مقبول فیدا حسین کو تو ہم سب جان گئے اس لیے کہ ان کے خلاف ایک ہنگامہ سیاسی بھی شروع ہو گیا تھا کہ صاحب انہوں نے توہین کی ہے کچھ اس کی اور اس کی ایک وہ تھی اور ظاہری کہ پوری ہندوستان میں اس سے ہماری پوری دنیا میں اس سے بدنامی ہوئی ہماری رواداری ہماری زکلوردی موجب مہدیت کی لیکن مقبول فیدا حسین کے علاوہ بھی طیب مہتا غلام محمد شیخ غلام رسول سنتوش نصرین محمدی آپ کتنے نام میں آپ کو گناہ کہ جو سب یہ مسلمان مصورن ہیں جو انہوں نے ہمارا آخری بڑا کلاسیکی گانے والا استاد امیر خان جن کے بیعہ کا کوئی گانے والا ہمارے زمانے میں نہیں ہوا ظاہر ہے کہ سب مسلمانوں کا ایک پورا سلسلہ پھیلا ہوا ہے استاد بڑے غلام علیق خان اس وقت بھی آپ دیکھئے ساز بجانے والوں میں ولایت خان ستار بجانے والے سروز بجانے والوں استاد علی اکبر اور استاد امجد علی خان ان کے والد حافظ علی خان مولی اثر ہندوستان کی تہذیبی زندگی پر ڈالا ہے اور اسی کا پورے کا پورا آپ کو اردو میں دکھائی دیتا ہے آپ فتح پور سیکری میں جا کر دیکھ لیجئے پورا شہر جس کو محفوظ کیا ہے تاریخ کے ایک آثار کے طور پر جو پوری دنیا میں شاید دو جگہیں آثار ایسے ہیں تاریخ کے جہاں پورا شہر دریافت کر لیا گیا ایک تو فتح پور سیکری اتر پردیش میں اور دوسرا مدھ پردیش میں مانڈو سلاتین امالوہ کی جو راجدھانی تھی وہاں بھی آپ جا کر کے دیکھیں تو وہاں کے فن تعمیر میں آپ کو ہندو فن تعمیر مسلم فن تعمیر دونوں کا یقصہ طور پر آپ کو دکھائی دے گا خود آپ کا جو پورا کیمپس میں دیکھتا ہوں تو یہاں میں دیکھتا ہوں اتنے تہذیبی نشانات مجھے مختلف تہذیبوں کے دکھائی دیتے ہیں کہ دل میں ایک ہترام پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کلچر کتنا وسی رہا ہے یہ ہماری خصوصیت رہی ہے ہم لوگ ایک کہنا چاہیے کہ انکلوسف ایک ہماگیر ایک امتزاجی ایسے کلچر کے ترجمان رہے ہیں جس کی سب سے بڑی کہنا چاہیے کہ یہ سب سے بڑا ایک میٹا فر یہ سب سے بڑی ایک علامت اردو زبان بھی رہی ہے تو اردو کو صرف مسلمانوں سے جوڑ کر دیکھنا یا اس کو یہ سمجھنا کہ اس کا ایک دائرہ ہے یہ صحیح نہیں ہے اردو سے اور ظاہر ہے کہ اگر میں تو یورپی شورا کے بھی مجھے ان کا کلام بھی یاد ہے بعضوں کا آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان کی پہلی گرامر ایک انگریز نہیں لکھی اردو کی پہلی کتاب میں جو لکھیں پہلا ناویل جو لکھا گیا تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کے نظام تعلیم کی ضرورتوں کے تحت ڈپٹین ازیر احمد نے وہ ناویل لکھا تھا کہ جو ظاہر ہے انگریزوی کے فرمایش پر ایک طریقے سے لکھا گیا تھا وہ تو یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہندوستان میں جدید رینیسا پیدا ہونے شروع ہونے کے بعد اٹھارویں صدی میں جس کو ہم روشن خیالی کی صدی کہتے ہیں اور نیچنی صدی جسے ہمیں اجا فریزن کہتے ہیں یا تاقل کی صدی کہتے ہیں ان زمانوں میں جو مداریس ہمارے ہاں پیدا ہوئے جو ادارے پیدا ہوئے ان میں آپ دیکھئے بھئی یہ یہ تھے راجہ رام مہن رائے سے لے کر کے ماسٹر رام چندر تک ڈلڈی کالج میں جو اردو کے استاد تھے اور منتھمیٹکس کے بھی استاد تھے وہ اور ظاہر ہے کہ جو ڈیپٹی نظیر احمد مولوی زکاہ اللہ مولوی محمد سین آزاد ان سب کے استاد تھے ڈیپٹی نظیر احمد نے ایک موقع پر یہ بات کہی جو اتنے بڑے اسلامی عالم تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں نے ڈلڈی کالج میں تعلیم نہ پائی ہوتی تو میں ایک جاہل مولوی بن کر رہے گیا ہوتا یعنی گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے تو یہ تو علم کا خیر مخدم مختلف روایات کا خیر مخدم یہ تو اردو کی گھٹی میں شامل رہا ہے اگر ہم اس مزاج کو قائم نہیں رکھتے اس رواداری کو قائم نہیں رکھتے اپنے دروازے دوسروں کے لیے بند کر لیتے ہیں تو اس سے نقصان کس کا ہوگا ہمارا ہوگا تو اردو کے لیے اس طریقے سے سب سے بڑی پہشہ ہے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اسے اس چھوٹے سے دائرے سے باہر نکال کر کے دیکھنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کی اردو نیا پر آج غورد کہتے ہیں آج اردو کی سردیں ثقافتی سردیں کہاں کہاں پھیلی ہوئیں ہے جو آپ دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں ہیں پاکستان میں ہیں امریکہ اور یورپ میں ہیں خلیجی ممالک میں ہیں اور ظاہر ہے کہ گلوبلائزیشن کی عالمکاری کی جو روایت ہمارے زمانے میں پیدا ہوئی ہے اس نے ظاہر ہے کہ اردو کو بھی ایک طریقے سے متاثر کیا ہے اور آج کے زمانے کی جدید زندگی کی ترجمانی جس طریقے سے ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں جس طرح انگریزی یعنی بہت آگے بڑھ چکی ہے اردو بھی اسی راستے پر گامزن ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے دعلمی اداروں میں اس روایت کو قائم رہنا چاہیے صرف عدب کی زبان بن کر شاعری کی زبان بن کر کوئی زبان زندہ نہیں رہ سکتی اس زبان کو کامرس کی زبان قانون کی زبان بھی بننا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں جو انڈین پینل کورڈ جو ہمارے یہاں تاظرات ہند کا جو پورا ایک صحیفہ جو آج تک رائش ہے وہ کس نے مرتب کیا اور ظاہر ایک اسی پر انگریزوں نے ڈیلیٹ کی ڈگری دی تھی اور وہ اسطلاحیں جو انہوں نے اس زبانے موننیسی صدی میں وضع کی تھی وہ اسطلاحیں آج تک ہمارے ہندوستان کے علاقوں میں نہیں بلکہ جنوبی ہندوستان کی بہت سے ریاستوں میں مراتھی میں جنوبی ہندوستان کی بہت سے زبانوں ان اسطلاحوں کے بغیر نہیں آپ فرد نانا فرد نویس آپ کہتے ہیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ تو فرد نویس ہے یہ لفظ کہاں سے آیا ہے تو اس طرح کی بہت سے چیزیں کہنا چاہیے صرف پیروی مددعی اور یہ قوانین کی پوری دفعہ مانے میں اردو زبان کو وسیع کرنے کے لئے اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ علوم کی زبان بھی بن جائے علم کی زبان بھی بن جائے صرف وہ عدب کی شاعری کی زبان بلکہ ایک طرح سے قیادت کرنی چاہیے اور اس کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ سب ہندوستان کی مختلف زبانوں سے جتنا مفید یعنی مواد اردو میں منتقل شروع کیا تھا یہ سلسل ایک بزرگ جن کی بڑی معمولی استنخواہ رہی ہوگی اس زمانے میں انہوں نے خود میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کام کرتے ہوئے پروفیسر رشید مسددیقی پروفیسر زیر کی طرف اور ان لوگوں نے ہوتے ہوتے جامعہ اردو کو ایک تحریک بنا دیا جو پوری دنیا میں پھیل گئی بعد میں تو زوال بھی آیا اس پر زوال عجیب بات یہ ہے کہ کچھ قومیں ایسی ان کو فراغت ملتی ہے تو ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے تو یہ ٹریجڈی وہاں بھی ہوئی لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھئے کہ کیا کارنامہ ان لوگوں نے انجام دیا سرسید نے اپنے زمانے میں ایک ایسا شخص جس نے خود ترجمہ کیے انہوں نے اس زمانے میں آئین اکبری کا ترجمہ کیا سرسید نے جس سے غالب پر جس سے تقریض انہوں نے لکھوائی تھی اور غالب کی تقریض کہ آئین اکبری کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کو کیوں شائع کر رہے ہیں اس لئے کہ اب تو زمانہ ایک نئے آئین کے ساتھ آ گیا ہے پیش این آئین کی دارت روزگار گشتہ آئین دگر فرسودہ ہو جاتے ہیں تو یہ سبق دیا تھا اور اس وقت سرسید نے کیسی کیسی کتابوں کا انتخاب کیا تھا علیگ اور سائنٹیفک سسائیٹی تحضیب ترجموں کا جو سلسلہ جاری تھا وہ غیر معمولی تھا فیزکس کی کتابیں جیالوجی کی کتابیں کیمسٹری کی کتابیں ظہور اسلام کے بعد سوہ سو سال میں اسلام یورپ تک پہنچ چکا تھا اسپین تک پہنچ گیا تھا اور ظاہر ہے کہ اندلوس کا جو پورا علاقہ کا آ جاتا ہے آج بھی جرمنی میں ان کی سینٹ کے دو ممبران جو ہیں ترک ہیں اور ان کی پوری فکر کی روایت پر اسلام کے اثرات آج بھی آج اقبال نے اسی لئے کہا تھا کہ آج بھی اس دیس میں آج بھی ہیں دل نشین تو یہ اسی کی طرف اشارہ کیا انہوں نے مسجد قرطبہ ظاہر ہے کہ جہاں دیکھ رہے تھے وہ کہ مسلمانوں کی چھوڑے ہوئی وراثت جو ہے وہ کس طرح مغربیوں نے اخصلا جاری تھا میرا خیال ہے کہ یہ اردو زبان کا تقاضی یہ بھی ہے کہ اردو کی اس روایت کو ہم نہ صرف یہ کے باقی رکھیں میڈیسن ہے انجینئرنگ ہے لا ہے کامرس ہے یہ سب کچھ اردو میں پڑھایا جا سکتا تھا وضع اصطلاحات علمیہ کا جو کام مولانا وحید الدین سلیم نے کیا تھا یہاں پر اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس قدم کی خدمات لوگوں نے ہمارا روخ ہے یعنی ایسا لگتا ہے ہم نے اپنی گردنیں اپنی پیشانیوں سے نکال کر کے اپنی گردنوں پر چپکا لیں ارے اپنی آنکھیں اپنی گردنوں پر چپکا لیں اور صرف پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں اس نے جو نقصان پہنچایا ہے ظاہر کی اس نے ہمیں اس خسارے کا احساس کیے بغیر ہم آگے اچھا اردو نے ہمیشہ پیش پیش رہی ہے چیزوں کو باہر کے اثرات کو جذف کرنے میں انیسی صدی میں جب انگریزوں کا تسلط ہنسی یہاں رائش ہو گیا نئے اسکول قائم ہو گیا نئے مدرسے قائم ہو گیا مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ان کی کنجیاں انگریزی دانوں کے پاس ہیں یعنی یہ سمجھنا کہ ہماری جو روایت تھی یعنی کہنا چاہیے کہ سائنس کی دنیا میں ٹپ کی دنیا میں فلاکیات کی دنیا میں میتمیٹکس میں ان سب میدانوں میں جو کارنامے مسلمانوں نے انجام دیئے تھے گویا کہ ان علوم کا عربی اور فارسی کا آپ کی سمجھیں کہ یورپ کے جو کتابیں میں لکھی گئی تھی ارستو کی ریتوریقہ اور بوتیقہ سے لے کر پویٹکس اور ریٹورکس سے لے کر کے اس وقت کی سائنس کی بہت سی کتابیں القانون جب تک ابن سینہ کی کتاب مغرب کی یورسٹیوں میں میڈیسن کی جہاں تعلیم دی جاتی تھی اگر کوئی شخص ان کتابوں سے نواقف ہے تو میڈیسن کی ڈگری اس کو نہیں مل سکتی تھی اب جا کر کہ اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو گیا القانون کا ترجمہ جو ہے ابھی جامعہ حمدر دلی کے ایک بزرگ نے کیا ہے ترجمہ انہوں نے وہ شائع ہو گیا لیکن مغرب نے تو اس سے پہلے بھی ان کتابوں سے واقف ہونا ہمارے لیے لازمی قرار دے دیا تھا اور ظاہر ہے کہ جیالوجی میں جہازرانی میں میٹمیٹکس میں ایسٹرانومی میں نجوم میں فلکیات میں جو کارنامے انجام دیئے تھے مسلمان سائزدانوں نے ان کارناموں کو ہم نے فراموش کر دیا لیکن یہ کہ انیسی صدی سے اگر آپ دیکھیں غور کریں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے یہاں علوم کو اردو میں منتقل کرنے کے ایک بڑی روایت شروع ہو گئی تھی بلکہ یہ بھی ہو رہا تھا کہ ہم نے عدب کی دنیا میں کتنی سنفیں ہمارے یہاں مغرب سے آئیں نصر کی سنفوں میں آپ دیکھیں نوول شارڈ سٹوری یعنی افسانہ جدید راما ہمارے یہاں بیوگریفی سوانے نگاری سفرنامہ ٹریویلوگ تنقید کرٹسزم یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں مغرب کے راستے سے ہم تک پہنچیں اور ہمارے ہاں کیا کارنامہ انجام دیئے گئے اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں اسی طریقے شائری میں آپ دیکھیں بھئی فری ورس ہے اور ورس لبرے ہے اور اس طریقے سے نظم کی جدید سنف جس میں سب سے بڑا ہمارے زمانے میں کارنامہ انجام دیا گیا اور اقبال جیسا شائر پیدا ہوا بھی اسی صدی میں یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو مغرب کے بیرونی اثرات کو اخص کرنے کا ایک غیر معمولی ہمارے یہاں ایک سلسلہ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انیسی صدی کا میں ہمارا سب سے بڑا شائر غالب غالب جو ہے اس زمانے میں غالب کے پائے کا شائر ہندوستان کی کسی زبان میں موجود نہیں تھا یعنی غالب کی پائے کی شائری دنیا میں تو ہو رہی تھی یعنی غالب کا زمانہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ میں والز ویٹمن تھے روس میں اس وقت پشکن تھے جرمنی میں اس وقت ہائینے تھے فرانس میں اس وقت بارڈ لیئر تھے بارڈ لیئر غالب کوئی شائر نہیں تھا لیکن ہندوستان میں غالب کے پائے کا کوئی شائر نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ ہندی کے ایک بہت مشہور عدیب اشوک واجپئی نے جو ایک انوستری کے واج چانسلر بھی رہے انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے یہ فرمایا ہے انہی کے الفاظ ہیں کہ ہندوستان میں سچی بات یہ ہے کہ مقدس ویدوں کے بعد دوسرا جو علوہی اظہار ہوا ہے زبان کی شکل میں وہ غالب کی شائری میں ہوا ہے شمشیر بہادو سنگھ جو جدید ہندی کے بڑے نمائندہ شائر رہے ہیں وہ تو ایک مشترکہ تاریخ لکھ رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جدید ہندی کی پوری شائری ایک طرف اور غالب کی شائری ایک طرف ظاہر ہے کہ اس کا پلہ غالب کا اس وقت بھاری دکھائی دے گا تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کا سارا بیسی صدی میں آپ جب آتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال اس زمانے کا سب سے بڑا شائر اقبال کے زمانے میں بھی ٹیگور بس ایک ایسی شائر ہیں جن کو آپ نام اقبال کے ساتھ لیا جا سکتا ہے لیکن نصر میں پریمچن پریمچن بنیادی طور پر اردو کے عدیب تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت ایک تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم رکھ کر کے اپنی روایت کو نئے سریع سمجھنے کی کوشش کریں اور وہ یہ زبان جس کی تشکیل میں اور جس کے سفر میں ایک میسیج بھی ہمارے لئے چھپا ہوا ہے اس میسیج کو بھی ہم پھر سے عام کرنے کی کوشش کریں تو اردو کی سرحدیں اس طریقے سے ہم وسیع کتنی کریں گے یہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن کم سے کم جو سرحدیں جہاں تک پھیل چکی ہیں ان کی حفاظت کی کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہ ایک موضوع بہت وسیع ہے اور ظاہرے کی اس پر لیکن اگر اس گفتگو سے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں